آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی اسودین اویسی کی پارٹی کو بی ٹیم کہنے والوں کو کرارا جواب ملیا ہے یعنی جنتہ دل یونائٹیٹ کے کاریالے کے سامنے ایک بڑا سا پوشٹر لگا دیا گیا ہے اور سوال کیا گیا ہے سیکولر پارٹیوں سے کہ آخر کار جو لوگ اے آئی ایم آئی ایم یعنی اسودین اویسی کو بھارتی جنتہ پارٹی کا بی ٹیم کہتے ہیں ان سے جواب مانگا گیا ہے اس میں راہل گاندھی، کھڑگے، نتیش کمار، ممتہ بنر جی، اروند کے جریوال جیسے ویپکشی نتاؤں کی تصویر لگائی گئی ہے اور اس میں آفتاب، رضا اور نظر عالم نیویدک ہے اس میں ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں کہ جو لوگ اویسی کو بھارتی جنتہ پارٹی کا بی ٹیم کہتے ہیں ان سے سوال ہے جواب دیجئے کہ آخر کار اسودین اویسی کو آپ نے ویپکشی اقتا کی میٹنگ میں کیوں نہیں بولایا اگر آپ بی جی پی کو ہرانا چاہتے ہیں تو اویسی کو ساتھ لانا ہوگا ورنہ پھر بعد میں یہ نہ کہنا کلیجہ اس لیے نہیں پیٹنا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کامیابی مل گئی اور اسودین اویسی کی پارٹی نے اپنا امیدوار چناؤں میں کھڑا کر دیا یہی سندیش دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں تصویروں میں ٹھیک جنتہ دل جنائٹیٹ کا جو دفتر ہے اس کے ٹھیک سامنے جو سڑک ہے وہاں پر پوشٹر لگایا گیا اور اس پوشٹر میں اسودین اویسی کی پارٹی کے نیتا نے درشانے کا پریاس کیا ہے کہ اویسی کے بینا کوئی بھی سرکار نہیں بن سکتی ہے یعنی علف سنکھیکوں کو الگ تھلک کیا گیا اور ویپکشی اقتا کے نام پر جو میٹنگ کی گئی اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کی بات کہی گئی لیکن اسودین اویسی کو اس میٹنگ میں نہیں بولایا گیا مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے اسے ختم کرنے کا پریاس کیا گیا اس طرح کی باتیں اس پوشٹر میں نظر آ رہی ہے اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آج بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کی بات کر رہے ہیں اور ویپکشی کی پارٹی کو الگ تھلک کر دیے ہیں تو ان کا یہ سپنا پورا نہیں ہوگا اے آئی ایم آئی ایم کے بینا سرکار بننا سمبھو نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہم دوبارہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے تو پھر بعد میں چھاتی مت پیٹنا کہ اویسی کی پارٹی نے بی ٹیم کا کردار کیوں ادا کیا اس سے پہلے بھی آل انڈیا مجلس اتحادل مسلمین کے کئی نیتاؤں نے یہ بیان دیا تھا کہ آر جیڈی جس کے پاس ایک بھی ممبر آف پارلیمنٹ رہی ہیں لیفٹ کی ایسی پارٹیاں جس کے پاس ایک بھی ایم پی نہیں ہیں وہ اس ویپکشی ایکتا کی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے کئی نیتاؤں موجود تھے آل انڈیا مجلس اتحادل مسلمین کے پاس اس وقت دو ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور انگاباد سے امتیاز جلین اور ہیدر آباد سے خود جو پارٹی کے راشتری ادھیک چیسو دن اویسی وہ ہیں ان کو نہیں بلائے گیا اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں کا کچھ بڑا چہرہ ہے مسلم لیگ ہو یا آسام کے جو مولانا بدردین اجمل ہیں ان کو نہیں بلائے گیا اس پر سوال بھارتے جنتہ پارٹی تو الگ سے کرے گی نہیں کرے گی اس سے پہلے اویسی کی پارٹی نے یہ سوال کھڑا کرنا شروع کر دیا پریس کو انفینس کر کے جو ان کے پردیش ادھیک چیہ اخترالیمان اور ایک لوتے ویدھائے کا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے سیاسی ساجش کی جاری ہے کہ انہیں الگ تھلک کر دیا جائے اور اب جنتہ دل یونائٹیٹ کے کاریالے کے ٹھیک سامنے پوشٹر لگا دیا گیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ جواب دو سیکلر پارٹیاں کہ آخر کار اسودین اویسی کو آپ نے میٹنگ میں کیوں نہیں بلایا اویسی کو نہیں بلایا لیکن کسی مسلمان کو کیوں نہیں بلایا یہ سادھی سادھیش ہے اس لیے ان سادھیشوں کے خلاف ہم اپنی راجنیتی جو ہے وہ شروع کرتے رہے ہیں دلیتوں کی علپسنکھے ہو کی بات کرتے رہے ہیں اور اگر ہم چناؤں میں کھڑے ہوں گے تو پھر بعد میں افسوس مت کرنا چھاتی مت پیٹنا کہ بی ٹیم ہے بی ٹیم کہنے والوں کو جواب دیا ہے اسودین اویسی کی پارٹی کے نتاؤں نے پوشٹر لگا دیا اور کہا ہے کہ جو سکولر پارٹیاں ہم پر سوال کھڑے کر رہے ہیں ان سے ہمارا سوال ہے کہ آخر کار ہمیں میٹنگ میں کیوں نہیں بلایا گیا